قبلاء سیبان اور عالم نبی الفاظر جلیل خطیبہ لسلت حضرت اللہ ماما مفتی قبر الزما صاحب قبلاء اسبائی مزہور الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلا آلہ الطیب بن الطاہرین واسحابه المعظمین المكرمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا دین عند اللہ الاسلام وقال تعالى فی مقام آخر ومن يبدغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وہو فی الاخرہ من الخاسرین جو علی جناب الحاج خیر الحدا صاحب نور 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 الحدا نور الحدا صاحب علی الرحمہ کے صاحب ذاتقان میں یہ شاندار محفل رچائی بسائی سجائی ہیں سر پرستے جلاز قاضی مہراشترا حضرت علامہ مفتی اشرف رضا صاحب تبلہ تشریف فرمائے محبِ گرامی وقار حضرت مولانا محمد فیروز صاحب عزیزی اور اور ان کے دیگر برادران کو دل کی اتھاہ دہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں ربِ قدیر اس محفلِ نور کو قبول مقبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرما کر اس جلسے کو ہمارے لئے باعثِ نجات اور باعثِ بخش بنائے آئیے ہم اور آپ کو سننے سنانے سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکزِ عقیدت حضور الرَّتُ لِلْعَلْمِينَ شَفِعُ الْعُزْنِبِينَ تَاہَ وَيَاسِينَ مِسْبَاهُ الْمُقَرَّبِينَ مُحِبُ الْفُفْرَا وَلَغْرَبَا وَالْمَسَاكِينَ مُسْتَفَى جَانِ رَحْمَدْ شَمَعِ بَزْمِ حِدَایَتْ گُلِ بَاغِ رِسَالَتْ نَوْمَحَارِ شُفَعَاتْ حضور محمد الرَّسُولُ اللَّهَ عَرْوَاحِ نَافِدَاءَ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ نازمیں حدیِ الْعُدُ وَسَلَامِ پیش فرمائیں محمد کے ساتھ پڑھیں اللہ وَمَسَلِّ عَلَى سیدنا وَشَفِعَنَا وَحَبِبَنَا وَمَوْلَانَ محمد الرَّسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ نازمیں اللہ وَسَلِّ عَلَى سیدنا وَشَفِعَنَا وَحَبِبَنَا مولانا محمد الرَّسُولُ اللَّهُ یا حبیبی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم حضرات عالی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزت من معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رسوان بارگاہ خوصیت پہ یوں عرض بزار ہوتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اوچھے اوچھوں کے سروں سے قدم عالی تیرا اوچھے اوچھوں کے سروں سے قدم عالی تیرا او سر پھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا سر پھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا اولیاں ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اولیاں ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اور کیا تب جس پہ حمایت کا ہو بن جا کیا تب جس پہ حمایت کا ہو بن جا تیرا شیر کو خطر میں لاتا نہیں کرتا تیرا شیر کو خطر میں لاتا نہیں کرتا تیرا تو حسینی حسینی کیوں نہ مہیتی ہو اے خزر مجمع بہر ہے دریا تیرا اے خزر مجمع بہر ہے دریا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفید تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفید جو میرا غوث ہے اور لاتلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاتلا بیٹا تیرا بیٹا تیرا اور ہر حد حضرہ کے تناظر میں بارگاہ گوزیت میں چند اشہار بطور ازتغا پیش ملازہ فرمائے محبت کے ساتھ آئے خوشی زندگی سے میتے غم آئے خوشی زندگی سے میتے غم یا غوثِ عزم آئے خوشی زندگی سے میتے غم آئے خوشی زندگی سے میتے غم حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ پریشان ہے ہم یا غوثِ عزم یا غوثِ عزم کھاتے ہیں سب تیرے در کا ہی صدق کھاتے ہیں سب تیرے در کا ہی صدق ہوگا زمانے میں اور کون تجھ سا کی نانا ہے تیرے نانا ہے تیرے نانا ہے تیرے رسولِ موکرم یا غوثِ عزم یا غوثِ عزم یا غوثِ عزم یا غوثِ عزم اَلْقُدُس کی با دیاں رو رہی ہے اَلْقُدُس کی با دیاں رو رہی ہے پر خیر میں سب کی سوئی ہوئی ہے اَلْقُدُس کی با دیاں رو رہی ہے پر خیر میں سب کی سوئی ہوئی ہے اِمْدَادُ کیجئے اِمْدَادُ کیجئے اِمْدَادُ کیجئے پریشان ہے ہما یا غوثِ عزم یا غوثِ عزم یا غوثِ عزم یا غوثِ عزم مسجد بھی قرآن کو بھی ہیں جلاتے اور اہلِ ایمان کو ہیں ستاتے مسجد بھی قرآن کو بھی ہیں جلاتے اور اہلِ ایمان کو ہیں ستاتے غم کے ماروں غم کے ماروں کے ہوتوں پہ ہر رمان یا غوثِ عزم یا غوثِ عزم یا غوثِ عزم بھی ہم ہی ہے بے خطا پر ہے مجرم بھی ہم ہی تیرے غلاموں تیرے غلاموں تیرے غلاموں کا دشمن ہے عالم یا غوثِ عزم 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 ماؤں ماؤں نے رو کر صدا دی ہے تم کو بج بجوں کی چیخیں بلاتی ہیں تم کو ماؤں نے رو کر صدا دی ہے تم کو بج بجوں کی چیخیں بلاتی ہیں سب کو دل ہے اداس دل ہے اداس اور ہیں آنکھیں پر نمان یا غوثِ عزم 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 اب ظلم و حد سے سیوا پڑھ ہی گیا ہے آقا یہ توصیف کی علت جا ہے ظالم کو کر دیں ظالم کو کر دیں صدا کے لیے گھو یا غوثِ عزم 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 پر ہدایت مصطفیٰ کی ہدایت تمام ہدایتوں میں اور رہنمائیوں میں سب سے بہتو رہنمائی مصطفیٰ جانے رحمت کی رہنمائی ہے آؤ سرا دیکھو نبیِ کونے صلی اللہ علیہ وسلم عزم آئیت کی آجانے لگا یہ تو صحیح ہے یہ تو مجنوع ہے ان کو جو دیکھ لیتا ہے ان کا فدائی ہو جاتا ہے جو ان کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے ان ہی کا کردہ ہو جاتا ہے ان کی زبان میں چازمیت ہے ان کے لہجے میں حلاوت ہے ان کی زبان میں شیرینی ہے ان کے لبوں لہجے میں ایسی مِتھاس ہے جو سن لیتا ہے گروینا ہو جاتا ہے ان کے چہرے کو کسی کو دکھایا نہ جائے ان سے کسی کی ملاقات نہ کروائی جائے کفری تر پریشان ہے ابو جہل نے داروں لدوہ میں میٹک بلائی ابو لہب بھی آیا عطبہ بھی آیا شعبہ بھی آیا سارے کفر کے گرو گھنٹال آگئے اور آنے کے بعد میٹنگ شروع ہوں کہا ان سے کسی کو قریب نہ کیا جائے ہم تو یہی کے لوگ ہیں اگر ہم اپنی باتیں کہیں گے تو ہماری باتیں مؤثر نہیں ہوں گی ہمیں کسی اور بلا لینا چاہیے کہا کس کو بلایا جائے کہا یمن سے بلایا جائے حبیب یمنی کون ہے کہا وہ کون ہے کہا حبیب یمنی آئے گا اور ہاتھ کر کے یہاں لوگوں کو بتائے گا لوگوں کو سمجھائے گا تو لوگ اسلام سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے اس کی بات زیادہ مؤثر ہو گئی تعاوت پیش کی گئی حبیب یمنی کون ہے حبیب یمنی کون ہے حبیب یمنی کون ہے اور یمن سے آنے کے بعد نبیی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلمہ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا حبو جہل نے کہا ان سے ملاقات نہ کرنا ان کے چہرے کو نہیں دیکھنا ان کے قریب نہ جانا ان کی باتوں کو نہ سننا جو ان کا سن لیتا ہے انہی کا گرگیدہ ہو جاتا ہے انہی کا فدائی ہو جاتا ہے کہا تم نے ہمیں کس لیے بلایا ہے کہا آپ لوگوں کو سب چھائیے کہا ان کی بھی بات ہے تو ہمیں سن لینے دو کہا کہا ٹھیک ہے رات کا وقت ہے نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلمہ کو بلایا گیا میرے آقا پوری شانی رسالت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں چند نفوسیں صدی اللہ علیہ وسلمہ پر مشتمل قافلہ ہے جو اولین فائزین میں سے وہ مقدس صحابے قراب ابھی چند لوگ ہی اسلام کے دامن میں آئے ہیں نبی کون نے صلی اللہ علیہ وسلمہ کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ سے مطالبہ کیا گیا ابو چہل نے کہا تھا کہ ان کے قریب نہ جا جاؤ ان کی بات نہ سننا مگر وہ حبیبی امنی ہے وہ نبوت کی شان کو جانتا تھا نبی پاک رحمتِ عالیہ سرورِ کائنا صلی اللہ علیہ وسلمہ سے اس نے مطالبہ کیا میرے مصطفیٰ نے مسکرا کر کے پوچھا اے حبیبی امنی ذرا بتا تو کیا چاہتا ہے کہاں میں کیا چاہتا ہاں کہاں وہ دیکھے چاہت چمک رہا ہے پوری جیون کے ساتھ پوری طوالائی کے ساتھ چاہت چمک رہا ہے اور پوری دنیا کو اپنی دودھیا روشنی سے منور کیے ہی ہے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ اشارہ کر دیجئے چاہتے ٹکڑے ہو جائے میں آپ کو اللہ کا سچا نبی مال لوں اللہ میں آپ کو اللہ کا سچا رسول مال لوں اللہ میرے مصطفیٰ مسکراتے ہیں اور مسکرانے کے بعد میرے نبی نے امیلی کا اشارہ کیا امیلی کا اشارہ کرنا ہی تھا کہ کفر کے بڑے گرو گھنگال اس مجھ میں کے اندر ہے بارب کی پوری آبادی آگئی ہے مکہ کی آبادی کتھا ہوگئی ہے چبلے اپلے اپلے بی quería اس کے پاس مڢرخیر نے لکھا ، چاہی سے ہی نے مصطفیٰ نہیں اپنے امیلی سے اشارہ کیا چاند کہ کھولے ہو گیا آدھا چاند ادھر ہے ادھا چاند ادھر ہے کفر دیکھ رہا ہے کی اس سے بڑی جواڑی تو میں نے دیکھی ہی نہیں ہے ماد اللہ کہے کہتے ہوئے جواب کھڑا ہوا نبی پاک رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمٰہ کے اس مجزے کو دیکھنے کے بعد کچھ لوگوں نے دامنی اسلام میں داخلہ لے لیا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے عالی حضرت عظیم لو برکر اسی طرف اشارہ کرتے ہیں اپنے شیر میں یوں عرض گزار ہوتے ہیں کسی سور جتے پاپلے چاندی شالے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی ہاں یہی کرتی ہے چڑیاں فریہ ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی دار اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم جانور بھی کریں جج کی تازیم سنگ کرتے ہیں عدب سے تسلیم پیلے سجدے میں جھکا کرتے ہیں جھکا کرتے ہیں سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک صلیم صلاتم و سلام علی کے یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات آؤ ذرا دیکھو میرے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے اس موجزے کو دیکھ لے کے بعد حبیبی یا منی کھڑا ہو گیا اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں واشد والو لا الہ الا اللہ واشد والو محمد ان عددہو ورسول میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں یہ کہہ کر کہ اس نے کلمہ تیبہ پہ لیا دامنی اسلام نے داخلہ لے لیا اب جب دامنی اسلام نے داخلہ لے لیا تو کفر کی ساری پلانی ٹھیل ہو گئے وہی پرابو جہل ابو لاب سب بھاک کھڑے ہوئے کہا جس کو بلائیا تھا بینڈ کروانے کے لیے اسلام پر بابتی آیت کرانے کے لیے اس نے دامنی اسلام پہ داخلہ لیا اب ذرا دیکھو حبیبی یا منی کھڑا ہے نبی پاک رحمتِ عالم سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حبیب اور کیا چاہتا ہے تب تک حبیبی یا منی عرض لیا یا یسود اللہ اب میں تو گواہی دے چکا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں نبی جو ہوتا ہے وہ دل کے حالات سے واقفیت رکھتا ہے نبی جو ہوتا ہے وہ دل کے حالات سے بھی پاک خبخ رہتا ہے اے مصطفیٰ اب آپ ہی بتا دیجئے کہ میرے دل میں کیا چاہتا ہے نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں حبیب بتاؤں کیا چاہتا ہے ہاں بتا دیجئے بتاؤں کیا چاہتا ہے ہاں بتا دیجئے آبا تب تک نبی اب آپ ارشاد فرماتے ہیں حبیب تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ایک پیٹی ہے یا من کے اندر وہ پیٹی پاؤں سے لگڑی ہے ہاں سے لولی ہے زبان سے کونی ہے اپاہی جو ہے وہ چل پھر نہیں سکتی ہے بچپن ہی سے وہ آپاہی ہے اور تُو چاہتا ہے کہ اسے شفاہ بھی جائے تُو چاہتا ہے کہ وہ اچھی ہو جائے تب تک حبیب آجلی کے چہرے کا جغرافیاں پتر گیا اس نے مسکراتے ہیے کہا ہاں یا رسول اللہ میں یہی چاہتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں اشد والاہی راہ اللہ وہ اشد والا محمد راہ دو دولو ہلا ہو گئے نبی یہ باق رحمتِ عالم سر ورے کائناس صلی اللہ علیہ وسلم کے علمِ غیب پر تعلق تشریح کرنے والوں ذرا دیکھو مصطفیٰ کا علمِ غیب کیا ہے دل کے حالات کی جو خبر رکھتا ہے وہی نبی ہے دل کے حالات کی جو خبر رکھتا ہے وہی سچا نبی ہے اللہ حد و تظیم البرکت سرماتے ہیں اللہ حد و مبارک عالا سیدنا محمد مبارک علیہ سیدنا محمد مبارک علیہ وسلم زرا محبت سے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے ہاتھوں کو زرا اٹھا دیجئے ایک بار یا رسول اللہ اور کوئی خیب کا تم سے نہاں ہو بڑا